بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش خلشال زندگی گزار رہے ہوں گے زندگی کے بھاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر بارہ آرڈر نمبر بارہ سیول پروسیجر کوڈ کا یہ ڈیل کرتا ہے ایڈمیشن کو اور اس کے جو ریلیمنٹ رول ہیں وہ ایک سے لے کر نائم تاکہ ہیں تو آج ان کے اوپر بات کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جسٹس کائنڈی اس کو آپ سسکرائب کر دیں اس سے میرے خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آئینوال ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے گے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اب ایڈمیشن یہ ہے اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا اب اس کا جو رول ون ہے وہ کہتا ہے نوٹس ٹو ایڈمیشن اف کیس یہ ڈیل کرتا ہے نوٹس ٹو ایڈمیشن اف کیس کسی کیس کے واقعات کو اس کے جو جملہ اس کے اندر پریڈنگ ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے پلی طور پر یا جزری طور پر جو نوٹس دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے مثال کے طور پر دو فریق ہیں ایک مدعی ہے ایک مدالعہ ہے وہ کسی عدالت کے اندر وہ دعویٰ لے کر آگئے کسی لیٹیگیشن کے اندر پڑ گئے تو اس میں ایک فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کو نوٹس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو تم نے دعویٰ دائر کر رکھا ہے یا جو تمہارے پریڈنگ کے اندر یا تمہارے دعویٰ کے اندر میں اس کو کلی طور پر تسلیم کرتا ہوں اس کا وہ نوٹس دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں اس تمہارے دعویٰ کو مکمل طور پر جیسے تم نے کہا ویسے میں تسلیم کرتا ہوں یا میں تمہارے دعویٰ کا کلی طور پر تسلیم کرتا ہوں یا جزری طور تک تسلیم کرتا ہوں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں اور یا پھر میں تمہارے دعوے کا فلاں فلاں پورشن جو ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں اس کو میں ریٹن دیتا ہوں اس کو نوٹس بیچتا ہوں تو اس میں رول نمبر وان کے اندر یہ بات سی ارپی سی بنانے والوں نے کہی ہے کہ فریقین مقدمہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ مقدمے کی کسی بھی سطح پر بذریہ نوٹس دوسرے بندے کو نوٹس دے کر اس کے دعوے کو تسلیم کر سکتی ہیں کولی طور پر یا جزوی طور پر یا کسی بھی اس سے کو اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں یہ ہے کہ ایک نوٹس ٹو ایڈمیٹ ڈاکومنٹ اس میں ڈاکومنٹ کو ایڈمیٹ کرنے کا یا ڈاکومنٹ کے ایڈمیشن کا نوٹس دیا جاتا ہے کوئی بھی فریق چاہے وہ مدہی ہے یا مدالہ ہے وہ دوسرے فریق کو چاہے وہ مدہی ہو یا مدالہ ہے پلینٹف ہو یا ڈیفینڈنٹ ہو کسی بھی ڈاکومنٹ کو تسلیم کرنے کا یا ایڈمیٹ کرنے کا وہ نوٹس دے سکتا ہے اگر فریق مخالف جس کو نوٹس دیا گیا ہے اس نوٹس کو تسلیم کر لیتا ہے اگر وہ تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو مسترد کر دیتا ہے یا وہ ڈاکومنٹ کو ایڈمیٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو اس کی اوپر ایکسپینسز آئیں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ شخص ان کو برداشت کرے گا کہ جو نوٹس کو مسترد کرے گا جو نوٹس کا جواب نہیں دے گا وہ فریق برداشت کرے گا اور اس میں انہوں نے شرط یہ عقی ہے کہ اگر اس کی اوپر کوئی جو فریق نوٹس کو ریجیکٹ کرتا ہے یا مسترد کرتا ہے یا کسی ڈاکومنٹ کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ پھر عدالت میں اگر یہ بات آ جائے کہ اس بندے نے ہمارے نوٹس کو ریجیکٹ کر دیا تو عدالت اس کے اوپر کاسٹ ڈال سکتی ہے تو کاسٹ اس صورت میں ڈالے گی کہ جب اس کا وہ جو موقف ہے وہ کمزور ہوگا یا کوئی وہ لیگل ایکسکیوز جو ہے یو پیش نہیں کر سکے گا تو کاسٹ عدالت اس کے اوپر ڈال دے گی وہ صورت دیگر وہ کاسٹ اگر عدالت سمجھے کہ اس کی ریزن جو ہے وہ سالڈ ہیں سٹرانگ ہیں تو عدالت اس کی کاسٹ کو ختم بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کہتا ہے فارم آف نوٹس فارم آف نوٹس اب جو آپ نے نوٹس دینا ہے ڈاکومنٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تو اس کو دینے کے لیے سی پی سی بنانے والوں نے ایک فارم دیا ہے ایک پرفارما دیا ہے ایک فارمٹ بنایا ہے جو اپینڈکس سی کے جو نون نمبر فارم ہے اس کے اندر اس کا فارمٹ بنا ہوئے اس فارمٹ کے اندر جس طرح جو طریقہ کارونن دیا گیا ہے یا جو انہوں نے اندر انگریڈینٹس ڈالے ہیں ان کے مطابق آپ نے وہ نوٹس دینا ہے نوٹس آپ بھئی ہینڈی دے سکتے ہیں بھئی پوسٹ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کی برزی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا طریقہ اختیار کرتی ہیں اور نوٹس میں آپ نے جب آپ نوٹس دیں گے اس میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھئی آپ میرے وکیل کے دفتر میں یا آپ کے وکیل کے دفتر میں یا ایسی جگہ جو سوٹی بولو یا کورٹ کے پریمیسز کے اندر یا کیسی جگہ کے اندر جس کے اوپر کسی دوسرے فریقوں کو ابجیکشن نہ ہو تو ایسی جگہ کا نوٹس دیا جا سکتا ہے لیکن جب نوٹس دیں گے کسی بھی ڈاکومیٹ کو ایڈمیٹ کرنے کے لیے تو اس کو جو سی پی سی بنانے والے نے جو اپینڈکس سی کے اندر جو فارم نمبر نو دیا ہے اس پرفارمنگ کے مطابق اس پارمیٹ کے مطابق آپ نے نوٹس دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول چار رول چار بھی یہ ہے کہ نوٹس ٹو ایڈمیٹ فیکٹس اب جب کوئی بھی فریق دوسرے فریق کو پلیکٹیو مدالعہ کو یا مدعی مدالعہ کو یا مدعی مدعی کو اگر کسی بھی فیکٹس کو کسی بھی فیکٹ ان ایشو کو فیکٹ ان لا کو یا کسی بھی دیگر فیکٹ کو اگر تسلیم کرنے کا وہ نوٹس دیتا ہے دوسرے فریق کو تو وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ سے کم از کم نو دن پہلے وہ دوسرے فریق کو نوٹس دے گا اور وہ اسے کہے گا کہ آپ تین دن کے اندر اندر ان فیکٹس کو ایڈمیٹ کرو ان فیکٹس کو ایڈمیٹ کرو اگر تو وہ بندہ ایڈمیٹ کر رہا تھا اگر وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا یا تردید کرتا ہے تو اس کے لئے پھر وہی طریقہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا جی کہ وہ لیٹیگیشن کا جو آڈنری عدالت کے اندر طریقہ کار چلتا ہے اسی کی مطابق چلے گا اگر وہ بندہ جو آپ نے اس کو نوٹس دیا کہ بھائی ہمارے جو یہ فیکٹ ہیں فیکٹ نمبر اے فیکٹ نمبر دو فیکٹ نمبر تین فیکٹ نمبر چار ان کو تسلیم کرو ایڈمیٹ کرو ان میں اگر وہ مثال کے طور پر عدالت کے اندر آتا ہے اور عدالت سے ریپیسٹ کرتا ہے کہ مجھے ان فیکٹ کو تسلیم کرنے کے لئے یا ایڈمیٹ کرنے کے لئے وقت دیا جائے تو عدالت اس کا وقت ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے اگر وہ کہے جی کہ ان میں تھوڑی سی بہت ترمیم کرنی چاہے تو وہ ترمیم بھی ہو سکتی ہے اگر کسی دسبرداری بھی کرنا چاہے کسی فیکٹ سے تو وہ دسبردار بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ کمپلیٹی اگر ان کا جواب دینا چاہتا ہے کسی کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تو ان کو تسلیم بھی کر سکتا ہے اب اس نے یہ جو نوٹس ٹو ایڈمیٹ فیکٹس اب اس کے لئے جو انہوں نے رول فائیو دیا ہے اس میں پھر انہوں نے سی پی سی بنانے والوں نے اپنڈکس سی کا ہمیں کہا ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کو نوٹس دینا ہے تو ایڈمیٹ فیکٹس کہ فیکٹس کو ایڈمیٹ کرو ان کو تسلیم کرو تو اس کے لئے جب آپ نوٹس دیں گے تو وہ اپنڈکس سی کے اندر جو نوٹس نمبر دس ہے یا جو اس کے اندر نوٹس نمبر دس کے اندر جو فارمنٹ دیا گیا ہے یا پرفارما دیا گیا ہے اس کے اندر جو کانٹریکس دیں گے ہیں اس کے مطابق آپ نے ولڈنگز لکھنی ہے جو نوٹس کی ہوگی اور نوٹس کے اندر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اور ان کو نمبر وائز آپ جو اپنے فیکٹس ان کو بھیجنے ہیں کہ ان کو تسلیم کرو وہ اس فارمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ نے دینے ہیں اگر فریق مخالق جو ہے وہ آپ کے فیکٹس کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ آپ کے فیکٹس کا جواب دے گا تو پھر وہ جے سی پی سی بنانے والے نے پھر ہمیں کہا جی کہ آپ اپنڈیکس سی کے اندر جو پرفارما نمبر گیارہ دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے ان سب کا جواب دینا ہے جن کو آپ نے ایڈمیٹ کرنا ہے تو آپ کا ایڈمیشن یہ ہوگا ایڈمیشن افیکٹس جو ہوگا وہ اپنڈیکس سی کے اندر جو پرفارما دیا گیا ہے گیارہ نمبر اس کی جو اندر جو فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کی مطابق آپ نے تیار کر کے ان فیکٹس کا جواب دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیکس اب رول سیکس میں انہوں نے کیا بات کی رول سیکس میں انہوں نے بات کی کہ کوئی بھی فریق ایڈمیشن کی بنیاد پر عدالت میں درخواد گزار سکتا ہے کہ اس کی پلیڈنگ کے اندر جو اس نے پلیڈنگ کو بنیاد بنا کر اس نے جو کوسٹینیر بھیجا جا یا اس نے جو نوٹس ٹو ایڈمیٹ فیکس بھیجا تھا اس کی اوپر جو فریق مخالف نے ایڈمیشن آگیا ہے لہٰذا ہم آپ سے درخواد کرتے ہیں عدالت سے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں تو پھر عدالت جو ہے پھر وہ دوسرے فریق کو بھی عدالت کے اندر طلب کرتی ہے جس نے ایڈمیشن کیا ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے تو تو عدالت سب سے پہلے پوچھتی ہے کیا تم نے یہ ایڈمیشن کیا رضا مندی سے کیا ہوش آواز سے کیا جو آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں تھا انڈیو انفلینس تو کہی نہیں تھا وہ کہے گا جی کہ نہیں ہے تو ویلن گوڈ پھر دیکھے گی عدالت اس کے بعد یہ دیکھے گی کہ اس نے کیا کیا چیز سب سے پہلے اس کے دیکھے گی نوٹس تو ایڈمیٹ فیکس کے اندر انہوں نے کیا کیا کو فیکس بھیجی ہیں اور پلیڈنگ کا بھی ملازہ کرے گی اور جو نوٹس جو دیا گیا ایڈمیٹ فیکس کرنے کا فیکس کو ایڈمیٹ کرنے کا اس کے اندر جو فیکس دیا گی ہیں ان کو سٹڈی کرے گی اور اس کے بعد جو اس کے جواب آئے ہیں ایڈمیشن آیا ہے ایڈمیشن آن فیکس جو ہے وہ دیکھے گی اور اس کے بعد وہ انالس کرے گی آیا کہ یہ جو ایڈمیشن ہے یہ کلیر ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ان انبیگویس ہے یہ ان ایکویکل کل ہے یا ان کنڈیشنل ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو بعد میں کسی مسئلے کا یا فردر لیٹیگیشن کا باعث بنے اگر عدالت سٹسفائیڈ ہو جائے اور وہ عدالت اس کو وہ جس نے ایڈمیشن کیا ہے وہ بھی عدالت کے اندر آکے عدالت کو سٹسفائیڈ کر دے تو پھر عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ جس اگر وہ کلی طور پر اس نے ایڈمیشن کیا ہے تو مکمل جائجمنٹ دے اگر اس نے جزوی طور پر اس نے ایڈمیشن کیا ہے تو جس حد تک اس نے ایڈمیشن کیا ہے اس حد تک اس کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے خلاف ڈگری کر دے اور اس میں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر مسئل کے طور پر رول ون کے تحت اگر جو نوٹس ٹو ایڈمیشن دی کیس اس کے تحت اگر انہوں نے مکمل طور پر اگر وہ کسی فریق نے دعویٰ کو تسلیم کر لیا ہے تو بھی عدالت جو ہے وہ آڈر ٹویل رول ون کے تحت بھی وہ جیجمنٹ دے سکتی ہے اور جو اس نے اپنا رول فور کے تحت جو انہوں نے ایڈمیشن کیا ہے وہ بھی اس کے تحت بھی جیجمنٹ دے سکتی ہے اب عدالت ایک اور چیز دیکھے گی رول سیمن کی تحت کہ یہ جو جو ایڈمیشن آیا ہے ایڈمیشن ایفیکٹ کا پرفارمہ عدالت کے اندر آیا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ جو پرفارمی ہوتی ہیں یا نوٹس جو ہوتا ہے یہ دوسرے فریق کو دیے جاتا ہے اور جو ایڈمیشن کا نوٹس ہوتا ہے یا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس کا فرمیٹ جو ہوتا ہے یا پرفارمہ جو ہوتا ہے بعد ایڈمیشن وہ وقیل کو دیا جاتا ہے جس نے بھیجے ہوتے ہیں سوال بھیجے ہوتے ہیں فیکٹس کے ان کو ایڈمیٹ کرو ان کو دیا نہ ہوتا ہے تو عدالت میں جب یہ آ جاتی ہیں یہ چیزیں تو اگر جو ایڈمیشن ایڈمیشن کا جو پرفارمہ عدالت کے اندر آ گیا تو عدالت اس کے اندر دیکھے گی آیا کہ اس کے اوپر جو ایڈمیشن کے اوپر یہ جو دستغات ہے کیا پلیڈر کا درست طور پر سا بات ہے اور یہ جو اس نے ایڈمیشن کیا ہے اس کی نیچے اس نے ایڈمیشن دیا ہے اور ایڈمیشن کی نیچے اس کے وقیل کا یا ایڈنڈ کا یا جو بندہ جس نے ایڈمیشن کیا اس کا دستغات موجود ہے تو پھر اگر موجود ہوں تو عدالت کہتی ہے کہ اگر پلیڈر کا ہو یا اس کی ایڈنڈ کا ہو تو بھی اس کو سفیشن کنسیڈر کیا جائے گا دیورین دی کورس اف ایویڈنس اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایڈ رول ایڈ میں ہے کہ نوٹس ٹو پروڈوس داکومنٹ اب ایک فریق جو ہے دوسرے فریق کو کہتا ہے کہ آپ میرے ملازی کے لیے اگر ایک وقیل دوسرے وقیل کو کہتا ہے اپنے اپنے رسپیکٹیو موکل کی بھیاب پر کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ میرے معاینے کے لیے فلان تاریخ کو دفتر کے اندر یا پورٹ کی کسی پریمیسس کے اندر یا آپ کی دفتر کے اندر میں ان کو ملازا کرنا چاہتا ہوں یہ ڈاکومنٹ پروڈوس کرو تو پھر اگر وہ وقیل جس کو نوٹس بھیجا گیا ہے اگر تو وہ پیش کرتا ہے جو اس نے ٹائم دیا ہے جو جگہ بتائی ہے تو ویل ان گوڈ اور اس کا جو نوٹس ٹو پروڈوس ڈاکومنٹ اس کے لیے پھر سی سی پی سی بنانے والوں نے ایک پینڈکس سی کے اندر ایک پرفارما دیا ہے پرفارما نمبر بارہ اس کے اندر ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے اس فارمیٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے اور فارمیٹ کے مطابق آپ نے اپنا جو نوٹس ٹو پروڈوس ڈاکومنٹ ہے وہ بیجنا ہے چاہے بائی پولٹ بیجیں چاہے بائی ہینڈ دیں جو بھی طریقہ کار اختیار کریں لیکن آپ نے وہ بارہ نمبر جو پرفارما ہے پینڈکس سی کے اندر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے اگر وہ پیش کر دے تو ٹھیک اگر نہیں کرتا تو نوٹس کی اگر وہ بندہ آپ نے جو نوٹس بھیجا اگر اس نے آپ کے ریکوائر ٹائم کی اندر اس نے آپ کو وہ کاغذات دکھا دیئے تو ویلنگوٹ اگر وہ نہیں دکھاتا تو پھر جو آپ نے نوٹس بھیجا ہوگا یہ پرفارما اپنا اپنڈکس سی پر جو نوٹس جو بارہ نمبر جو پرفارما ہے اس کی مطابق اگر آپ نے ترتیب و تشکیل دے کر اس کی ریکوائرمنٹ پورا کر گیا اگر آپ نے نوٹس بھیجا ہے تو پھر جو اس کی جو نوٹس کے فوٹو کاپی ہوگی اگر وہ ایفی ڈیوٹ کے اوپر ہے تو پھر عدالت اس کو دورانی شہادت سفیشنٹ دیکلیئر کرتے ہوئے اس کو ایڈمیزیبل قرار دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول نائن رول نائن میں ہے کاسٹ ارجانہ یا جرمانہ یا جب یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کاسٹ ہے یہ جب مسال کے طور پر آپ نے نوٹس دیا دوسری فریق کو اپنا اپنڈیکسی کا جو پرفارما نمبر بار ہے اس کے تحت کہ بھی یہ کاغذ پیش کرو اور جو کاغذ اس کے اندر ارریلیونٹ ہوں گے ان کے اوپر جو اخراجات آئیں گے وہ آپ نے برداشت کرنے ہیں یہ رول نائن کہتا ہے تو میرے دوستو یہ جتنی بھی یہ بارہ کے تحت یہ جو کاروائی ہوگی پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ بیٹوین دی فریقین ہوتی ہے بیٹوین دی پارٹیز ہوتی ہے بیٹوین دی وقالہ ہوتی ہے وقالہ کے درمیان ہوتی ہے اس میں عدالت کا بہت مختصر سا رول ہے جو چھے کے اندر دیا گیا ہے باقی یہ جتنی بھی لیٹیگیشن ہے جتنی بھی یہ کاروائی ہے کہ ہم یہ عدالت کے اندر ہمارے موکلوں کا ہمارے جو کلائنٹس ہیں رسپیکٹیو کلائنٹس ہیں ان کا وقت زائع نہ ہو ان کو پیسہ زائع نہ ہو اور ان کو ٹینشن نہ ہو تو اس کے لیے یہ سی پی سی بنانے والوں نے یہ آرڈر بارہ دیا ہے ایڈمیشن اور اس کو بروے کاروائی لاتے ہوئے اپنی جو پلیڈنگ ہے یا آپ کا جو مقدمہ ہے اس کو اتنا کوٹرائل کر دیں کہ آپ کے پاس صرف ایک آت کوئی ایسا فیکٹ باقی رہ جائے جس کو عدالت کے اندر پھر آپ جس کے اوپر آگے پھر مزید کروائی کریں اور باقی کا جتنا آپ کا مقدمہ ہے وہ آپ کا ایڈمیٹ ہو جائے وہ ڈگری ہو جائے تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کائنڈلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو اپنا سسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات مجھے کہنی چاہیے تھے میں کہہ نہ سکا یا جو نہ کہنی چاہیے تھے وہ میں نے کہہ دی تو آپ اس بابت مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ اسلام علیکم